اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لئے آسان کر دیا تو کوئی ہے جو سوچے سمجھے سوت القرآن قرآن کی آواز نحمده و نصلي على رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و نادا اصحاب الجنة اصحاب النار ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقَ قَالُوا نَعَمْ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنُ بَيْنَهُمْ أَلَّعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ صدق اللہ العظيم سورة العراف آیت نمبر 44 سے ہم اپنا متعلق شروع کر رہے ہیں اب ایک مقالمے کا ذکر آرہا ہے ایک ڈائلوگ بیان کیا جا رہا ہے جو جنت والوں اور جہنم والوں کے مابین پیش آئے گا آخرت میں نوٹ فرمائیے قرآن حکیم میں مختلف مقامات پر اللہ تعالی نے جنت کے جہنم کے احوال بھی بیان فرمائے ہیں اور اس طرح کے مختلف ڈائلوگز کا ذکر کیا ہے اور یہ بھی اللہ کی مہربانی ہے کہ وہاں کی خواہ نعمتیں ہوں یا وہاں کے عذاب کے کیفیات ہوں اللہ نے آج ہمارے سامنے بیان فرما دی تاکہ ہم ان کو سامنے رکھتے ہوئے زندگی کے لاحمل کو تیع کرنے کی کوشش کریں وَنَادَ أَصْحَابُ الْجَنَّتِ أَصْحَابَ النَّارِ اور جنت والے جہنم والوں کو پکاریں گے اب نوٹ کیجئے کہ جس دور میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں ہمارے زمین پر ساڑھے چھے عرب انسان رہتے ہیں اور آج بہرحال انسان ترقی کرتے ہوئے اس مقام پر پہنچ گیا کہ دنیا کے کسی ایک ملک کے کسی ایک علاقے میں ایک شخص گفتگو کر رہا ہو تو پوری دنیا کے لوگوں کے لئے اس کو اسی وقت سننا ممکن ہو گیا ہے یہ تو انسان کا معاملہ ہے اللہ رب العزت وعلا کلی شئین قدیر ہے جنت کی وسعتوں کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے لیکن اللہ اس بات پر قادر ہے کہ جنت والوں کو جہنم والوں سے گفتگو کرنے کی توفیق عطا فرما دے اسی کا ذکر ہو رہا ہے وَنَادَ أَصْحَابُ الْجَنَّتِ أَصْحَابَ النَّارِ اور جنت والے آگ والوں کو پکاریں گے اَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقَّ کہ یقینا ہم نے پا لیا ہے وہ جو ہم سے وعدہ کیا تھا ہمارے رب نے سچا فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقَّ کیا تم نے بھی وہ سچ سچ پا لیا جو تمہارے رب نے تم سے وعدہ کیا تھا قَالُ نَعَمْ وہ جواب دیں گے جی ہاں فَأَذَّنَا مُؤَذِّنُ بَيْنَهُمْ تو ایک پکارنے والا ان کے درمیان پکارے گا اللعنت اللہ عن الظالمین کہ اللہ کی لالت ہے ظالموں پر ہر ایک کے لئے فیصلہ ہو گیا ہے جنت والے جنت میں جا چکے وہ اللہ کی رحمت میں ہے لیکن جہنم والوں کے لئے اللہ کی لعنت کا فیصلہ ہے اللَّذِينَ يَسُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وہ جو اللہ کے راستے سے روکتے تھے وَيَبْغُونَ هَا عِيْوَ جَا اور اس میں کجی یعنی تیر تلاش کرتے تھے خود تو رکتے ہی تھے اللہ کے راستے سے دوسروں کو بھی روکنے کی کوشش کرتے تھے دین میں ترہ ترہ کے شکوک و شبہات پیدا کر کے اعتراضات کر کے دوسروں کو بھی اللہ کے راستے سے روکنے کی کوشش کرتے تھے وَهُمْ بِالْآخِرَةِ قَافِرُونَ اور وہ آخرت کا انکار کرنے والے تھے وَبَيْنَهُمَا حِجَاب اور ان کے درمیان ایک حجاب ہوگا یعنی جنت والوں کے درمیان اور جہنم والوں کے درمیان ایک پردہ حائل ہوگا سورة الحدید آیت نمبر تیرہ میں ذکر ہے کہ وہ ایک دیوار ہوگی جس کے ایک طرف جنت والے ہوں گے اور دوسری طرف جہنم والے ہوں گے وَبَيْنَهُمَا حِجَاب اور ان کے درمیان ایک پردہ ہوگا وَعَلَى الْعَعْرَافِ رِجَالُ يَعْرِفُونَ كُلَّم بِسِيمَاهُم اور آراف پر کچھ آدمی ہوں گے ہر ایک کو اس کی پیشانی سے پہچان لیں گے اب یہ اصحاب آراف کا ذکر آیا ہے مفسرین کی عام رائے اس کے مطالق یہی ہے کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہوں گے اب ان کے لئے کوئی فیصلہ نہیں ہوا ہوگا لیکن انہیں توقع اسی بات کی ہوگی کہ اللہ انہیں بھی جنت میں داخل فرما دے گا تو یہ جنت اور جہنم کے درمیان ایک علاقہ ہوگا معلوم ہوتا ہے کسی اچائی پر یہ لوگ ہوں گے جہاں سے یہ جنت والوں کو بھی دیکھ سکیں گے اور جہنم والوں کو بھی دیکھ سکیں گے وَعَلَى الْعَعْرَافِ رِجَالُ يَعْرِفُونَ كُلَّم بِسِيمَاهُم اور آراف پر کچھ آدمی ہوں گے ہر ایک کو اس کی پیشانی سے پہچان لیں گے وَنَادَوَ اَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَن سَلَامٌ عَلَيْكُمْ اور جنت والوں کو پکاریں گے کہ تم پر سلام ہو لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَتْمَعُونَ ابھی عراف والے جنت میں داخل نہیں ہوئے ہوں گے اور وہ اس کے امیدوار ہوں گے توقع رکھتے ہوں گے اللہ بہرحال ہمیں بھی جنت میں داخل کر دے گا وَإِذَا صُّرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَوْا أَصْحَابِ النَّارِ اور جب ان کی نگائیں پھیری جائیں گی آگ والوں کے طرف وہ پکاریں گے قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْ لَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وہ دعا کریں گے کہ اے اللہ ہمیں ظالمین کے قوم کے ساتھ شامل نہ فرما اس کے بعد چھٹا رکو شروع ہو رہا ہے اس میں اصحابِ عراف کا ذکر بھی ہے اور اہلِ جہنم سے کچھ مقالمے کا ذکر ہے اور اہلِ جہنم کے انجام کو بھی بیان کیا گیا ہے وَنَادَا أَصْحَابُ الْعَعْرَافِ رِجَانِ يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ اور پکاریں گے عراف والے کچھ آدمیوں کو کہ انہیں ان کی پیشانیوں سے پہچان لیں گے قَالُوا مَا أَغْنَا عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ وہ کہیں گے تمہیں کچھ فائدہ نہیں دیا تمہاری جمعیت نے تمہاری تعداد نے اور جو تم تکبر کیا کرتے تھے آج کچھ بھی کام نہیں آیا اَحَا أُلَائِ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ کیا اب یہ وہی لوگ ہیں نا کہ تم قسم کھایا کرتے تھے لا يَنَعْلُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةُ کہ اللہ انہیں کوئی رحمت نہیں عطا فرمائے گا تم بلال رضی اللہ تعالی عنہ یاسر رضی اللہ تعالی عنہ ان لوگوں کا مذاق اڑائے کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اللہ انہیں کوئی رحمت نہیں دیکھا دیکھو ان سے تو کہہ دیا گیا اُدْخُلُوا الْجَنَّةُ تم جنت میں داخل ہو جاؤ لَا خَوْفُنَ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنْتُمْ تَحْذَنُونَ تم پر نہ ہوگے خوف ہوگا اور نہ تم غمگین ہوگے وَنَادَا أَصْحَابُ النَّارِ اَصْحَابَ الْجَنَّةُ اور آگ والے پکاریں گے جنت والوں کو اَنْ اَفِيضُ عَلِيْنَا مِلَ الْمَا کیمبا کچھ پانی بہا دو اَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهِ یا اس میں سے کچھ دے دو جو اللہ نے تمہیں رزق عطا فرمایا قَالُو وہ جواب دیں گے اِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ بے شک اللہ نے یہ کفار پر حرام فرما دی ہم پڑھ چکے ہیں اسی سور مبارکہ میں آیت نمبر 32 میں خالص تیوم القیام نعمتیں اصلاً اہل ایمان کے لیے ہیں اور جنت میں انہی کے لیے ہوں گی جہنم والوں کو اِن نعمتوں میں سے کچھ بھی نہیں دیا جائے گا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَحْوًا وَلَعِبًا اب ان جہنم والوں کی صفات کا ذکر آ رہا ہے جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاتُ الدُنِيَا اور دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال دیا دین کی باتوں میں مزاق جیسے مشیقی نے مکہ نے کیا خانِ کعبہ کا برہنہ تواف کیا کرتے تھے یا جیسے عیسائیوں نے کیا کرسمس کا نام لیا عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی اوبار تہوار منانے کے لیے اب اس میں شراب بھی پی جاتی ہے رخص و سرور کی محافل بھی سجائے جاتی ہے تو دین کو کھیل تماشا بنا لیا ہے جو چاہا دین میں اضافہ کر لیا جس بات کو چاہا دین کی طرح منصوب کر دیا مختلف ایام منالی اور کہا کہ دین کا حصہ ہے مختلف رسومات اختیار کر لی جس کا قرآن سنت میں کوئی حوالے نہیں اور کہہ دیا کہ یہ دین میں ہیں تو یہ دین کے ساتھ مزاق ہے کھیل تماشا بنا لینا ہے حکم کا اختیار اللہ کے لیے ہے اور اس کی وزاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ داری دین مکمل ہو گیا سورة المائدہ آیت نبر تین اليوم اکملت لکم دینکم آج میں نے تمہارے لئے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اب اس کے بعد اگر کوئی اپنی طرف سے کچھ اضافہ دین میں کرتا ہے رسومات کے نام پر مختلف ایام کو منانے کے نام پر تو گیا وہ دین کے ساتھ مزاق کر رہا ہے تو یہاں جہنم والوں کی صفات بیان کی جا رہی ہیں اللَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَخْوَمْ وَلَعِبَا جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا وَغَرَّتُمُ الْحَيَاةُ الدُّنِيَا اور دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال دیا دنیا ہی کے ہو رہے آخرت کے جواب دیئے کا احساس نہیں رہا اس لئے دین کے ساتھ بھی جو چاہا کر ڈالا فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُونِ قَوْءَ يَوْمِهِمْ حَادَا بس آج ہم انہیں نظرانداز کر دیں گے جیسے انہوں نے اس دن کی ملاقات کو بھلا دیا تھا وَمَا كَانُوا بِعَيَاتِنَا يَجْحَدُونَ اور جیسے وہ ہماری آیات سے انکار کرتے تھے انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا ہماری آیات سے مو پھیر لیا ہم ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیں گے یہی مضمون آیا بڑی بدہات کے ساتھ سورة طوحہ آیت نمبر 124, 125, 126 وَاللہ تعالیٰ فرمارے جو میرے اس ذکر یعنی قرآن سے مو مڑے گا میں اس کی زندگی تن کر دوں گا اور قیامت کے دن اسے اندھا کھڑا کروں گا وہ کہے گا اللہ تُو نے مجھے اندھا کیوں کھڑا کر دیا میری آنکھیں تھی میں دیکھتا تھا اسی طرح میری آیات تیرے سامنے آتی تھی فَنَسِتَهَا تُو نے ان کو بھلا دیا تھا وَكَدَالِكَ الْيَوْمَةٌ سَا اسی طرح آج تجھے بھی نظر انداز کر دیا جائے اللہ ہماری حفاظت فرمائے اس پورے انجام اپنی آیات پر یقین عطا فرمائے ان کو سمجھنے کی اور ان کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیم عطا فرمائے وَلَقَدْ جِئِنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ